اگر علماء کانسل کمزور ہوئی تو آزمگرد کا ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ ایک ایک فرد ایک ایک انسان جو ظلم کے خلاف ہے جو نائنصافی کے خلاف ہے جو بے ایمانی کے خلاف ہے جو عطیہ چار کے خلاف ہے جو برشتہ چار کے خلاف ہے جو عدہ چار کے خلاف ہے جو دورہ چار کے خلاف ہے وہ کمزور ہوگا راشتر علماء کانسل کی کمزوری کسی ایک فرد کسی ایک تحریک کچھ شند لوگوں کی نہیں ہوگی راشتر علماء کانسل کی کمدوری اس پورے ذنہ کی ہوگی آزمگر کی ہوگی کیونکہ آج بھی جب ہم چنلی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم دلی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم راجستان کے دورے پہ جاتے ہیں تو جب ہم اپنا تعریف کراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم راشتر علماء کانسل سے آئے ہیں تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ کون راشتر علماء کانسل آزمگر والی تو ہماری پہچان کا حصہ ہے آزمگرد آپ کو یہ سوچ رہا ہوگا میرے آزمگرد کے نوجوانوں میرے آزمگرد کے بزرگوں کہ راشتر علماء کانسل کو نہ آپ اپنے سے علق کر سکتے ہیں نہ راشتر علماء کانسل آپ کو اپنے سے علق کر سکتی ملچ پہ تشریف فرما راشتر علماء کانسل کے تمام راشتری ایغن پردیش پدہ دکاری گرد یہاں توہہ کی اس تاریخی لائیڈی بزارگی تاریخی سرزمی پر یہاں موجود ہمارے تمام بزرگ میرے نوجوان ساتھیوں اس ملک کا اس قوم کا اس ملت کے مستقبل میرے چھوٹے بھائیوں آپ سبھی کو راشتر علماء کانسل کے سپاہی طلح رشادی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں ابھی آپ کے سامنے ہمارے تمام وقتہوں نے ہمارے پردیش حدیخ جی نے ہمارے یود کے پردیش حدیخ جی نولودہ صاحب نے ہمارے پردیش حدیخ جی ڈھاکور انیل سنگ جی نے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں پردیش کے جو موجودہ حالات ہیں جو سکتہ کر رہی ہے اور جو ویبخش کر رہا ہے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی ہے اس لئے ملک اور پردیش کے حالات پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اور چونکہ وقت بھی کم ہے اثر کا وقت ہونے والا ہے ہمارے تمام حالہ اور زیران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں گے میں چند وقت میں بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک کارکرتہ سممیلن ہے جس میں زیادہ تر ہمارے وہ ساتھی موجود ہیں جو پددکاری ہیں وہ لوگ موجود ہیں وہ عوام موجود ہیں جس کے دلوں میں علماء کانسل راج کرتی ہے ہمارے لیڈران راج کرتے ہیں وہ فکر لے کر آئے ہیں جو فکر ان سے یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں جہاں پر ہم نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی اس ملک میں جس کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے پچاس ہزار سے زیادہ کی عالم دین اپنے سروں پر دنی سے لے کر میڈر تک ہزاروں سر جن کے پیڑوں پر لڑکے رہے جنہوں نے قربانیوں دے دی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آج اس ملک میں ہمیں دو این درجے کا ناغرک بنانے کی کوشش رجی جاری ہے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اس لئے میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں راشتر علماء کاؤنسل پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس قیادت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس آندولن پر کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ راشتر علماء کاؤنسل پچھلے دس سالوں سے لگاتار آپ کے بیچ ایک سنگرش بن کر ایک آندولن پر کر ایک تحریک بن کر ایک مومنٹ بن کر کھڑی ہوئی اور لگاتار سنگرش کر دی آ رہی میرے مہترم مدرگو میرے نوجوان ساتھیوں آخر کیا ضرورت ہے کہ راشتر علماء کاؤنسل جو تحریک تھی آج بھی تحریک کے طروق میں آپ کے سامنے کڑی ہے پر لگاتار سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بدنام کرنے والے غیر تو کم ہیں ہمارے اپنے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس شیئر کے ذریعے سے کہ میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیرے سے تھی ہوا تو بلا نجا میرے خلاف بنی بیٹھی میرے مہترم مدرگو میرے نوجوان ساتھیوں آپ جب بھی دیکھئے کہیں بات ہوتی ہے تو اگر علماء کاؤنسل کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ چاہے سپائی ہو وہ چاہے بسپائی ہو وہ چاہے کانگریسی ہو وہ چاہے بھاجپائی ہو سب ایک طرف ہو جاتے ہیں علماء کاؤنسل کی مخالفت مل کر کرتے ہیں آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا آپ نے اسے محسوس کیا ہوگا آخر کیوں آخر کیا وجہ ہے ہم تو ایک املے بھی نہیں بنا پائے پچھلے دس سالوں میں پھر بھی کیا وجہ ہے کہ جب بھی گالیاں بینی ہوتی ہے ہماری قیادت کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے ہمارے لیڈران کیوں بدنام کرنا ہوتا ہے ہماری تحریک کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں جب آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے جب آپ دنیا کا کوئی بھی مومنٹ پڑھیں گے جب آپ اس دنیا کی تاریخ پڑھیں گے اس ملک کی تاریخ پڑھیں گے جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوا جب بھی کوئی اماندار سحریک کھڑی ہوئی جب بھی کوئی صداقت کے راستے پہ آگیا پڑھا جب بھی کوئی سچائی کے راستے پہ آگیا پڑھا تو اس کے ساتھ گنے چنے لوگ تھے کبھی لاکھوں کی تعداد نے انقلاب نہیں لایا ہمیشہ گنے چنے لوگوں نے انقلاب لایا آپ کی یہ جو تحریک جو دس سال پہلے آج دوہزار اٹھارہ چل رہا ہے آخری دور چل رہا ہے دسمبر چل رہا ہے اکتوبر دوہزار آٹھ میں یہ تحریک کھڑی ہوئی تھی اس وقت ہمارے علماء کرام ہمارے بذرگان ملت یہاں موجود ہیں انہوں نے کبھی یہ علاقہ نہیں کراتا کہ ہم سیاست میں اتریں گے چناؤ لڑیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور سیاست کریں گے ہم تو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے چھے حالات میں مجبور کیا ہمیں میں تو چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیجئے اس ملک میں الیکشن کمیشن میں اٹھارہ سو سے زیادہ پارٹیاں ریجسٹر ہیں کیا کوئی ایسا دیل ہے جو آندولن کی کوک سے پیدا ہوا جو تحریک کی کوک سے پیدا ہوا راشتر و علماء کانسل پہلے دن سیاسی پارٹی نہیں بنی تھی آج جو سپا بسپا اور کانگریس کے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں بھاچپا کے لوگ گالیاں دیتے ہیں انہوں نے مجبور کیا کہ ہم سیاست میں اتریں اور جب ہم سیاست میں اتر گئے تو ان کی نانی سب سے زیادہ مر رہی دن رات ہماری برائی کرے پڑے ہیں پر میرے مہترم بزرگو دوستو ابھی ہمارے بڑوں نے بتایا کہ چودہ اسٹیٹ میں آج جرمہ کانسل کام کر رہی ہے ہم وہاں گئے نہیں ہمارے پاس تو وسائل ہے نہیں مسائل زیادہ ہیں ہم متر پردیش میں اپنے صوبے میں پارٹی کی جو سنگٹن ہے اسے مضبوطی سے نہیں کھڑا کر پا رہے ہم وسائل اور فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے اس زلے میں جہاں سے پیدا ہوئی ہے وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مور پہ ہر نکڑ پہ ہمارے نوجوانوں کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے لیڈران کی ہورڈنگ لگے اور ہمارا نعرہ لگے ہمارے پروگرام ہو ہمارے سمیلن ہو پر وسائل کی تنگی کی وجہ سے فنڈ کی کمی سے حقیقت صداقت کی تحریک کو بلند کرتے ہیں اس کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ آواز دکھائی نہیں جاتی دکھائی نظر نہیں آتی پر لوگوں کی دلوں تک پہنچتی ہے آج چودہ صوبوں سے مد پردیش سے راجستان سے بمبئی سے مہاراش سے گجرات سے تمیل ناڈو سے لوگ خود چل کر آ رہے ہیں اور راشتری علماء کاؤنسل کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں اور اس کی یونٹ بنا رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف اس ملک میں اگر کوئی آواز ہے تو وہ راشتری علماء کاؤنسل ہے اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میں توہ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں لائی ڈی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نیاوچ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کوریا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں چمرہ ڈی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں گینی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دنمی پور کے لوگے سے پوچھنا چاہتا ہوں میں جو آس پاس کے جو اور گاؤں ہیں جو دیگرد نوجوان ساتھی جو بزرگانے یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض کیا ہے کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی علماء کانسل کے تحیم کیا جب علماء کانسل بنائی گئی تھی تو ہمارے قومی صدر جناب مولانا عامر رشادی صاحب ہمارے قومی جنرل سیکریٹی جناب مولانا تحیم مجلی صاحب ہمارے مفتی غفران قاسمی صاحب ہمارے انیل سنگ جی شکیل صاحب یا جو ہمارے کارکنان یہاں بیٹھے ہیں ان کا پتہ کرا دیا گیا تھا علماء کانسل کو کوئی پراویٹ لمیٹڈ کمپلی بنا دی گئی تھی علماء کانسل یہاں جو بزرگ موجود ہیں یہاں جو نوجوان موجود ہیں یہاں ایسے لوگ جو نہیں بھی موجود ہیں کیا راشتی علماء کانسل میں ان کا خون نہیں شامل ہے ان کا پسیرہ نہیں شامل ہے ان کا پیسہ نہیں شامل ہے ان کی محنت نہیں شامل ہے ان کا وقت نہیں شامل ہے تو اگر راشتی علماء کانسل کامیاب ہوتی ہے تو کیا جو اسٹیج پہ لوگ موجود ہیں صرف وہ کامیاب ہوں گے راشتی علماء کانسل اگر ناکام ہوتی ہے تو کیا اسٹیج پہ جو موجود ہیں صرف وہ ناکام ہوں گے یہ سوال ہے میرا میرے محترم بزرگو دوستو میرے نوجوان ساتھیوں آج آپ کی پیدا کیوں یہ تحریک جسے آپ نے اپنے خون پسینے سے سیچا ہے دنیا ملک کے چودہ صوبوں میں کام کر رہی ہے اور آزمگر میں اسے کمزور کرنے کی لگتار سادشیں رچی جاری ہے کیا اس کے خلاف ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم کھڑے ہو کر آواز اٹھائیں ہم اپنی تحریک کو مضبوط کریں ہم اپنے پیسے سے اپنے روپیے سے اپنے وقت سے اپنی محنت سے اپنے فون سے اپنے گاؤں میں اپنے محلوں میں اپنے خضبوں میں اس کے لئے محنت کریں اس کے لئے کام کریں میرے مہترم بزرگو دوستو آپ اپنے دل پر ایک بار ہاتھ رکھ کر پوچھئے کیا اس تحریک نے جب آپ نے آواز دی وہ چاہے دن ہو وہ چاہے رات ہو اس کے قائدین نے آپ کے آواز پر لبائک کہا کی نہیں کہا جب بھی آپ کے خلاف ظلم ہوا اس قیادت نے اس تحریک نے علماء کانسل کے ایک ادنا سی سپاہی نے بھی آپ کے لئے کھڑا ہوا جی نہیں کھڑا ہوا آپ کو یہ سوال کرنا ہوگا آپ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھائی متبادل کیا ہے وکلب کیا ہے ابھی لوگوں نے بتایا کہ بھاچپا کی سرکار ہے جب تک بھاچپا کی سرکار نہیں آئی تھی تو یہ ڈرائے جاتا تھا کہ بھائیہ علماء کانسل کو مضبوط کرو گے بھاچپا آ جائی گی علماء کانسل پانچسو چار لوگ سپاہ کی سیٹ ہے کیا ہم نے ہر جگہ چناؤ لڑا تھا ہم ذمہ دار ہیں اس کے لئے ابھی راجستان مدھ پردیش کا چناؤ ہوا کانگریس وہاں پہ مدھ پردیش میں دو سیٹ کم تھی سماجوابی پارٹی اور بھسپا وہاں پہ چناؤ لڑی بھسپا کا وہاں پہ دو ویدائک سپا کا ایک ویدائک پر پچیس سیٹیں ایسی ہیں جو کانگریس ایک ہزار سے کم ووٹوں سے ہار گئی جس کی وجہ سے مدھ پردیش میں فل مجورٹی کانگریس کو نہیں مل پائی پر کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ سپاہ ووٹ کٹوا تھی بھاچپا کی ایجنٹ تھی کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ بھسپاہ ووٹ کٹوا تھی بھاچپا کی ایجنٹ تھی پر اگر علماء کانسل نظام آباد کی ویدان سباہ چناؤ لڑتی ہے اگر مولانا تاہیر مدنی صاحب نظام آباد سے ویدان سباہ چناؤ لڑتے ہیں تو سپاہ کے ایک ایک فرد بسپاہ کا ایک ایک فرد کانگریس کا ایک ایک فرد دور دور کے گاؤ گاؤ گھن 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 گے یہ کہتا ہے کہ اگر تاہیر مدنی کو جتاؤ گے تو بھاچپا آ جائے گی آج دلی میں موڈی بیٹھے ہیں اتر پردیش میں لکناؤں میں یوگی بیٹھے ہیں کیا ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں چلیے بھاچپا آ گئی اس کے بعد آپ نے کیا کیا بھاچپا گھن گھن گھنے کے لیے آج آپ دیکھئے اکلیش یادو بیٹھ کر ٹویٹر چلا رہے ہیں ان کی پوری راجیت صرف ٹویٹر اور فیس بک پہ ہو رہی ہے آپ نے کسی آندول مجھے بتا دیجئے کہ آج دو سال بھاچپا کی حکومت ہو گئی اکلیش یادو نے سرد پر اتر کر کوئی آندولن کیا اور جنتہ کیلئے میں چیلنج کرتا ہوں کرتے کیا ہیں بڑا سا حرام کا جنتہ کا پیسہ لوٹ کر بڑا سا آفیس بنا لیا ہے سنما ہال کی طرح آڈیٹوریم بنا لیا ہے وہاں پہ لال تیشٹ بنا کر لال ٹوپی بنا کر سیکڑوں لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے ہم نے بھاچپا کے اس راج کے خلاف آواز اٹھائی اپنے اے سی کے آفیس میں بیٹھ کر اپنے موبائل پہ انٹرنیٹ چلا کر یہ جنتہ کی آواز اور جنتہ کے لئے وپخش کا رول ادا کر رہے ہیں بسپا کے جو لیڈر ہیں مایوتی جی کے بارے میں مجھے بتانی کی ضرورتی نہیں ہے بسپا کا تو اتحاس رہا ہے کہ کبھی وہ سڑک پہ اتریئے نہیں اس حالات میں کیا اگر آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ ہم نے تو پہلے دن یہ نعرہ دیا تھا کہ راشتر علماء کانسل ظلم کے خلاف مظلوموں کی آواز ہے راشتر علماء کانسل ظلم کے خلاف غریبوں کی آواز ہے راشتر علماء کانسل اتیہ چار کے خلاف اس مظلوم کی آواز ہے راشتر علماء کانسل کسانوں کی آواز ہے جن کے قرض بڑھائی جا رہے ہیں جو عتمتیہ کر رہے ہیں راشتر علماء کانسل نوجوانوں کی آواز ہے اور اگر آپ دیکھیں ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سکھی تھی ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی چالیس گھر وہ چاہے ہندو ہو وہ چاہے سیکھ ہو وہ چاہے عیسائی ہو اگر چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے اگر وہ ہندو پڑوسی بھوکا رہ گیا تو تم گناہگار ہو ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ غور و فکر تو کیجئے میرے محترم بزرگو دوستو آج وپشکرول ہمیں ادا کرنی کی ضرورت ہے یا آپ کے ایمان کا تقاضی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے یا آپ کی غیرت کا تقاضی ہے یا آپ کی خودداری کا تقاضی ہے کہ آپ مظلوموں کی آواز بنیے وہ چاہے ہندو ہو اگر ہندو پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے ہندوستان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوئیے آج راشتری علماء کانسل آپ کی بیچ میں ہم جو ایک کارکرتہ سنبیلن کرنے جا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دس سال پہلے ہمارے قومی صدر نے یہ نعرہ دیا تھا یہ آواز بلند کی تھی کہ ہم جو تحریک کھڑی کر رہے ہیں وہ تحریک صرف ووٹ مانگنے تک محدود نہیں رہے گی وہ تحریک ایسی تحریک ہوگی جس پہ آپ کو یہ یقین ہو کہ رات میں بارہ بجے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو میں اس تحریک کے قائدین کو آواز دوں گا تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی وہ چاہے جیتے وہ چاہے ہارے اور پچھلے دس سال میں ہم نے یہ ثابت کر کے دکھلا دیا میں نے دیکھا ہے صرف جیل اور پولیس کے معاملے پر نہیں میں نے دیکھا ہے ایک بار رات میں بارہ بجے رات میں ہمارے قومی صدر کے موبائل پر فون آتا ہے سامنے سے ایک عورت فون اٹھا دی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آزمگرد کی فلا گاؤں سے بول رہی ہے مولی صاحب مورے گھرہ میں گیس کا سلنڈر ختم ہو گوا ہے میں اپنے پیوز میں پوچھوائے اپنے رجدار کیا پوچھوائے کہوں نہ ملا موقع یقین ہے کہ میں مولانا صاحب کو فون کریوں مولانا کہوں نہ کہوں سے مورے گیس کا سلنڈر بھیج دیئے کہا ہے کہ مورے دوسر سال کا بچہ ہے اُکا پیائے کھاتے دودھ نہ آئے گھر میں گرم کرے کھاتے میں میں پاس کچھ نہ ہے وہ یقین آپ سوچئے یہ مزاق نہیں ہے یہ حسنے کی بات نہیں ہے اس عورت کو ہماری اس ماں کو اس بہن کو اس بیٹی کو یہ یقین تھا کہ میں مولانا عامر رشادی کو جو مجھے میرے گھر سے چاریس کلومیٹر دور آزم گر شہر میں بیٹھے ہوئے میں انہیں فون کروں گی اور بارہ بجے رات میں بھی کہوں گی کہ مولی صاحب مکہ چاہی گیس سلنڈر اب بے چاہی تو مولانا مجھے بھیجیں گے اس یقین کے ساتھ دس سال پہلے ہمارے قومی صدر نے کہا تھا کہ وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس تحریک پر جس قیادت پر جس سنگٹن پر جس آرگنائزیشن پر ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بزرگوں کو یہ یقین ہو کہ ہماری ساری ضرورت یہاں سے پوری ہو سکے گی اور لات میں بارہ وجہ علماء کاؤنسل نے اس کے گھر پر سلنڈر بھیجا یہ 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 قیادت کی بات ہم وہ لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں میرا مہترم بزرگو دوستو آپ جب بھی دیکھ لیجئے آپ پوچھیں کسی سپائی سے کسی بسپائی سے کسی کانگریزی سے کہ جب بھی ملت پر وقت آیا جب بھی قوم پر وقت آیا وہ رات میں دو بجے محمد پور پہنچنا ہو رات میں بارہ وجہ خدادات پور پہنچنا ہو رات میں ایک بجے بلیریا گل پہنچنا ہو وہ چاہے کتنے کتنے میں کسنی مثالیں دوں آپ کو بارہ بنکی میں خالی مجاہد کو شہید کیا جاتا ہے تو آپ کی قیادت نظر آتی ہے مدد پردیش میں نیوچ میں جب وہاں پہ آتنگوات کے نام پر جھوٹے مزلمانوں کو فسائے جاتا ہے تو وہاں آنی سنگ جاتے ہیں وہاں محمد نسیم جاتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی قیادت کھڑی ہوتی کتنا آزمائی ہے یہ آپ پوچھیں ان سپائیوں سے کہ بھائی جب بھی ملت پر وقت پڑتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے وہ دو بار گالی دیں گے پر یہ کہیں گے کہ نہیں وہی لوگ کھڑے ہوتے وہ آپ کھڑے ہوتے ہیں علماء کاؤنسل پر جتنا حق ہمارا ہے علماء کاؤنسل پر جتنا حق اس سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تمام لیڈران کا ہے اتنا حق ایک ایک یہاں پر موجود نوجوان کا ایک ایک بزرگ کا ایک ایک فرد کا ہے یہ تحریک آپ کی ہے اور یہ آپ کی سمداری ہے کہ اس تحریک کو مضبوط کریں راشتی علماء کاؤنسل کو مضبوط کریں اس آندولن کو مضبوط کریں کیونکہ یہ جان لیجئے کہ اگر علماء کاؤنسل کمزور ہوئی تو آزمگرد کا ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ ایک ایک فرد ایک ایک انسان جو ظلم کے خلاف ہے جو نائنصافی کے خلاف ہے جو بے ایمانی کے خلاف ہے جو عطیہ چار کے خلاف ہے جو برشتہ چار کے خلاف ہے جو عدہ چار کے خلاف ہے جو دورہ چار کے خلاف ہے کسی ایک تحریک کچھ شند لوگوں کی نہیں ہوگی راشتر علماء کانسل کی کمزوری اس پورے زلے کی ہوگی آزمگر کی ہوگی کیونکہ آج بھی جب ہم چننئی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم دلی کی دورے پہ جاتے ہیں جب ہم راجستان کے دورے پہ جاتے ہیں تو جب ہم اپنا تعریف کراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم راشتر علماء کانسل سے آئے ہیں تو سامنے والا پوچھتا ہے کہ کون راشتر علماء کانسل آزمگر والی تو ہماری پہچان کا حصہ ہے آزمگر آپ کو یہ سوچنا ہو میرے آزمگر کے نوجوانوں میرے آزمگر کے بزرگوں کہ راشتر علماء کانسل کو نہ آپ اپنے سے علق کر سکتے ہیں نہ راشتر علماء کانسل آپ کو اپنے سے علق کر سکتی تو کیا یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہوتی یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنی اس تحریک کو مضبوط کریں ضروری ہے کہ ہر بار مولانا طاہر مدنی صاحب آپ کے بیچ میں آئے ضروری ہے کہ ہر بار آپ کے بیچ میں ٹھاگور انیل سنگھ خود چل کر آئے ضروری ہے کہ آپ کے بیچ میں ہر بر مفتی غفران خازمی صاحب خود چل کر آئیں ہم یہ کیوں نہیں اپنا اپنے یقین پیدا کرتے کہ جو کہ ہمارے قومی صدر نے نعرہ دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میری قوم کا ایک ایک بچہ ایک ایک نوجوان اپنے آپ میں خود آمی رشادی بن جائے تاکہ ایک آمی رشادی کم ہو تو لاکھوں آمی رشادی کھڑے نظر میرے محترم بزرگو دوستو ہمیں اپنے اندر وہ جذبات پیدا کرنا ہوگا وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا وہ عمد پیدا کرنی ہوگی وہ شجاعت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمارا قوم کا ایک ایک فرد جب وہ سامنے کھڑا ہو کوئی ایک عام کارے کرتا علماء کانسل کا کسی تھانے میں کسی تحصیل پہ کسی ڈی ایم کیا کسی آفیس میں کھڑا ہو تو اس سامنے بیٹے ہوئے افسر کو سمجھ مائے کہ عام کارے کرتا نہیں ہے علماء کانسل کا یہ ہمیں رشادی خود کھڑا ہے میرے مہترم بزرگو دوستو وقت کم ہے میں اپنی بات سے اسی سے ختم کروں گا کہ حالات کا جو تقاضہ ہیں حالات کو سمجھیں جب بھاجپا نہیں آئی تھی تو رونا تھی کہ بھاجپا آ جائے گی جب موڈی آگئے موڈی نہیں آئے تو تو موڈی آ جائیں گے موڈی آگئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا توہ میں کیا لاہی ڈی میں کیا آپ کے گاؤں میں اب اکسیجن نہیں چل رہا ہے آپ کے مولے میں دھوب نہیں آ رہی ہے آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی ہے آپ کی بستیوں سے سڑکے اور نالیاں چھین لی گئی ہے آپ کے نلوں میں پانی نہیں آ رہا ہے ہمارا ایمان ہمارا یقین اللہ پہ کہ موڈی اور یوگی پہ ہے ہم خوف اللہ سے کھائیں گے کہ موڈی اور یوگی سے کھائیں گے یوگی کے مجال اس کے بعد جب یوگی نہیں آئے تو تو یوگی آ جائے گا دو سال ہو گیا یوگی کو آئے ہوئے کیا ہو رہا ہے کانگریس کے راج میں سپا کے راج میں آپ آتنگواد کے نام پہ مارے جاتے تھے آج بھاچپا کے راج میں آپ گاؤں لٹشا کے نام پہ ماری جا رہے ہو پر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں جانگ پور میں آزم گھر میں علماء کانسل مضبوط ہے جہاں جہاں علماء کانسل مضبوط ہے وہاں پہ گاؤں حتیہ کے نام پہ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ دلم نہیں ہوا آپ بھرو فکر تو کیجئے جہاں آپ کی قیادت مضبوط ہے آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہے وہاں کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ وہ آپ کی آگ سے آگ ملا کر دیکھ سکے اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کیجئے اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے آپ کا ہاتھ مضبوط ہوگا آپ کی قیادت مضبوط ہوگی آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی تو آگ مضبوط ہوں گے لوگ کوئی آگ سے آگ نہیں ملا سکتا گونا تو کبھی سپا کرونا رہیے کبھی کانگریس کرونا رہیے کبھی بسپا کرونا رہیے اور آپ تو یہ ہو رہا ہے کہ بھاجپا کی سرکار بنتی جاری ہے تو بہت سارے مسلمان بھائی بھاجپا میں بھی جائے اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے آپ مضبوط رہیں گے سب آپ کے ہاں آئیں گے اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے دس سالوں میں اچھا ہے سپا کے لوگوں بسپا کے لوگوں کانگریس کے لوگوں سب نے آپ کے لیڈران کیامت تھکے کا اس قیادت کو مضبوط کیجئے اپنی تحریک کو مضبوط کیجئے آپ خود مضبوط ہوں گے میرے محترم مذرگو دوستو کیا ٹائم ہو رہا ہے تین بج ہو رہا ہے بھی بڑے لیڈران بیٹھے ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھیں گے میں بس آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت تیزی سے علماء کانسل کو بدنام کرنے کے لیے تمام افوائیں اڑائی جا رہی ہیں تمام باتیں کیے جا رہی ہیں اور یہ کوئی غیر نہیں کرتا میں نے جو شیر پڑا تھا کہ میں میری لڑائی میری دشمنی تو میں لوشنی میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیروں سے میں چراغ ہوں میری دشمنی تو اندھیروں سے ہے ہوا بلا وجہ میرے خلاف بنی بیٹھی ہے تو میرے ہمارے جو دشمن ہیں جو ہم سے دشمنی نگا رہے ہیں جنہیں عامے کوئی بھو نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی میٹر آتا ہے میں یہاں تمام لوگ بیٹھے ہیں دس سال میں میں پھر سے اس بات کا چیلنج کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی پوچھے گا جو تمام سوک اور سیکلر دل میں ہیں سپاہ بس پاہ کانگریس کے لوگ کہ بھائی جب رات میں کبھی کسی گاؤں میں مسئلہ ہوا یہ رات میں کسی فرد کے ساتھ تھانے پولیس کا کوئی معاملہ ہوا اور ہمارے لیڈران کے پاس فون آیا ہم لوگوں کے پاس فون آیا تو کیا کبھی ہم نے پوچھا کہ پتا کرو جسے پولیس اٹھا کر لے گئی ہے وہ سپائی ہے کہ بس پائی ہے کہ کانگریسی ہے کہ علمائی کسی گاؤں میں کوئی معاملہ ہوا تو کیا کبھی ہم نے پوچھا کہ پتا کرو وہ گاؤں علماء کانسل کو ووٹ دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے وہ گاؤں علماء کانسل کا ہے کی نہیں ہے ہم نے نہ دن دیکھا نرات دکھا ہم پہنچے ہوں تو آخر یہ دشمنی کس بات کی آپ اپنی لیڈرشپ سے کیوں نہیں پوچھتے آپ اکیلے شادوں سے آپ مایو اتی صاحبہ سے آپ رہول گاندی جی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی وہ سرک پہ کیوں نہیں اتر رہے وہ باگبا کا ویروت کیوں نہیں کہہ رہے کیا ضرورتان پڑی کی رہول گاندی کہہ رہے کہ میں جنیل دھاری ہندو وہ مندروں کا دورہ کر رہے ہیں اکیلے شادوں جا کے اپنے پریشورام جی کی مرتی پہ پوچھا کر رہے ہیں آخر کیوں یہ سوال سارے سوالات ہمی سے کیوں ہماری لیڈرشپ سے کیوں صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج اس زمین پہ چار حصدار تھے داشتر علماء کونسل پانچویں حصدار بن کر اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے حکومت کی بات کرتی ہے قیادت کی بات کرتی ہے خدائی کی بات کرتی ہے غیرت مندی کی بات کرتی ہے صداقت کی بات کرتی ہے شجاعت کی بات کرتی ہے آپ کو وہ وقار جو کھو چکا ہے آپ کو وہ دنجا جو کھو چکا ہے آپ کو بیدار کرنے کی بات کرتی ہے آپ کے وجود کی بات کرتی ہے انہیں اگر آج جر سے نہیں اکھار دیا گیا تو کل کوئی لیڈرشپ بنا لیں گے اور پھر پوری حکومت کیلئے بات کریں گے اس لیے اپنی طاقت کو مضبوط کیجئے ابھی مدر پردش میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے پاس دو سرکار کم تھی دو ودائے کم تھی جس وجہ سے ان کے سرکار نہیں بن پائیں اگر وہاں سے علماء کانسل دو سیٹ جتا دیتی تو آج علماء کانسل حکومت میں ہوتی راجستان میں کانگریس کے ایک زدہ ایک کم سا سرکار بنانے میں اگر آج علماء کانسل وہاں سے چناؤ لرتے ہمارے لوگ جتا دیتے تو آج علماء کانسل حکومت میں ہوتی یہ سبق ہے آپ کے لئے کہ آنے والا چناؤ ہے سامنے آپ کوشش کیجئے مد دیکھئے کس کی حکومت بن دی کس کی حکومت نہیں بنتی ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے موڈی یوگی گوھرانی کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے اٹلے شمائے ہوتی کو جتانے کا ہم اپنی قیادت کی بات کریں گے اپنی رشک کی بات کریں گے اپنے عدکاروں کی بات کریں گے اپنے حکوق کی بات کریں گے جو ہمیں سرکار میں حکومت میں حصے داری دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ نے اگر ایک سیٹ بھی جیدا دیا تو آنے والا جو چھنا ہوئے سامنے دو ہزار انیس کا یا پھر دو ہزار بائیس کا ایک دو سیٹ بڑی معنی رکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کی اس سیٹ کی وجہ سے آپ کو حکومت میں حصے داری مل جائے جو لوگ کہتے ہیں نہ کہ اکیلے دم پہ کہا ہوئی اکیلے کہا کہنے ہی علماء کونسین آپ دیکھنی جمعہ در پردیش اور راجستان کو یہ مثال ہے آپ کے ساتھ میں شنوات کرنی ہوگی اپنی تحریک کو مضبوط کیجئے اپنے جھنڈے کو پہچانیے ابھی کسی ساتھی نے کہا کہ خودداری سے اور یقین سے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اپنے گھروں پہ اپنی گاریوں پہ اپنے جھنڈے کو لگائیے اپنی پہچان کو سامنے لکھئے آپ خود مضبوط محسز کریں گے اپنے آپ کو بہت بہت شکریہ دے